قومی اسمبلی کے پہلے جلاس سے جڑا ہوا تنازے اب بھی برقرار ہے اور سب کو الیکشن کمیشن کے آج محفوظ کیے گئے فیصلے کا انتظار ہے جو بھی تک سامنے نہیں آیا ہے اور اسی وجہ سے قومی اسمبلی کے کل کے جلاس کو تحریک انصاف غیر آئینے قرار دے رہی ہے اور صدر مملکت بھی اس تنازے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اسی صورتحال میں آج خبر پختونخواہ و برستان اسمبلیوں کے پہلے جلاس بھی ہو گئے ہیں برستان اسمبلی کا اجلاس تو پرسکون انداز میں ہوا لیکن خبر پختونخواہ اسمبلی میں ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی اس دوران آج الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کے معاملے پر ایک طویل سمات ہوتی رہی جس میں پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی جماعتوں نے اپنی رائے دیتے ہوئے سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالفت کر دی سیاسی جماعتوں کا یہ اعتراض ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا اس لیے اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیح فیرست مقررہ وقت پر جمع نہیں کرائی اس لیے بھی اسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی مگر بازی میں کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں ان دونوں اعتراضات کے ہوتے ہوئے بھی سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دی گئی تھی اور اگر ان مثالوں کو اس کیس میں تسلیم کیا جاتا ہے تو سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں فاٹا کے خیبر پختونخواہ میں زم ہونے کے بعد جنائے 2019 میں ان ازلا میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے جن میں سات ازاد عراقین بھی منتقب ہوئے جن میں سے تین عزاد عراقین نے احران کن طور پر بلستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی جس کی خبر پختونخواہ سمبلی میں کوئی نشستیں نہیں تھی اور اس نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا ساتھی باب پارٹی نے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی لسٹ بھی جمع نہیں کرائی تھی مگر اس کے باوجود ان تین عراقین کی وجہ سے بلستان عوامی پارٹی کو خواتین کی ایک مخصوص نشست دے دی گئی جس کے بعد خبر پختونخواہ سمبلی میں باب پارٹی کی چار نشستیں ہو گئی تھی اس کے علاوہ جہاں تک مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فیرست مقررہ وقت کے بعد جمع کرانے کے اعتراض کا تعلق ہے تو ایسی صورتحال دوہزار اٹھارہ کے لیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں سامنے آ چکی ہے دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی جانب سے مقررہ وقت پر اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے فیرست جمع نہیں کرائی گئی تھی اور ریٹرنگ افسران نے مخصوص نشستوں کی ترجیحی فیرست کو مقررہ وقت کے ایک دن کے بعد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر ٹریبینل نے بھی یہ فیصلے برقرار رکھے تھے جس کے بعد پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے درخواست گزاروں نے لہور ہائی کورٹ میں ریٹرنگ افسران کے فیصلوں کو چیلنج کیا اور پھر عزارت نے درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے قرار دیا کہ درخواست گزاروں کو اس حق سے محروم کرنے کے لیے محض ایک دن کی تاخیر کو کافی بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا عزارت نے مزید لکھا کہ الیکشن ایکٹ کے شکو سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں نے جتنی سیٹیں حاصل کی ہیں اس تناسب سے مخصوص نشستیں الارٹ کی گئی ہیں اور جو نشستیں ایک جماعت کے پاس آ جاتی ہیں وہ کسی اور کو منتقل نہیں کی جا سکتی اس لیے ایک دن کی تاخیر کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم ان پٹیشنز کو منظور کرنے اور ساتھ ہی ریٹرننگ افسران اور ٹریبینل کے فیصلوں کو قلدم قرار دینے کے لیے قائل ہوئے ہیں مذکورہ نظیریں واضح کر رہی ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے جس نے آج طویل سمات کے بعد حصہ محفوظ کر لیا ہے بہرحالہ تیری کے انصاف کے سینہ رہے رما اور اس کیس میں سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری مخصوص نشستیں چھین کر لون لیگ اور پیپرز پارٹی میں بانڈ دی گئی تو سپریم کورٹ جائیں گے اگر یہ آئین چکنی ہوئی تو صدر سپیکر اور ایڈپٹی سپیکر کا الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے سنی اتحاد کاؤنسل کا ایک خط بیریسٹر علی زفر کو دیا اور کہا کہ سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل نے 26 فروری کو الیکشن کمیشنر کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ہم نے نہ جنرل الیکشن لڑا اور نہ ہمیں مقصود نشستوں پر فیرز دینے کی ضرورت ہے سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشستیں نہیں چاہیے تو آپ کیوں نے مجبور کر رہے ہیں تو بیریسٹر علی زفر نے سنی اتحاد کاؤنسل کے خط سے لایلمی کا احسار کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کاؤنسل نے ایسے کسی خط کا نہیں بتایا مگر سمات کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے علی زفر کا کہنا تھا کہ اس خط کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کیونکہ یہ مقصود جس طور سے متعلق تھا ہی نہیں بلکہ الیکشن ایکٹ کے شک دو سو چھے کے تحت الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیا گیا تھا جس میں عام انتخابات کے امیدواروں سے متعلق پوچھا گیا تھا جبکہ خود سربراس انیتیات کاؤنسل حامید غزہ نے بھی اس خط کی وضاعت کر دی وہ خط اصل میں دو سو چھے سیکشن کے تحت تھا وہ خط میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے لسٹ نہیں دینی یا ہم ریزرف سیٹس نہیں چاہتے جہاں ایک روٹین کا لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے جناب آپ اپنی بتائیے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے آپ کے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی لیٹر کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے اس کیس سے جنرل الیکشنز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن او پاکستان ایک لیٹر لکھتا ہے تو آل دا پولیٹیکل پارٹیز کہ جنرل سیٹوں کے اوپر آپ پانچ پرسنڈ کوٹا اپنی خواتین کو دیں گے تئیس تاریخ کو الیکشن کمیشن او پاکستان کی طرف سے ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جنرل الیکشنز کے اوپر جو پانچ پرسنڈ کوٹا تھا اگر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے تو اس کی ڈیٹیلز پروائیڈ کر دیں اور اس کی کمپلائنس کریں چھبیس تاریخ تک چھبیس تاریخ کو انہیں لکھا کہ چونکہ ہمارا الائنس ہے پاکستان تحریک انصاف سنی تاہت کانسل نے جنرل سیٹوں کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا اور میں باسید چیرمین بھی نہیں کر سکا اس وجہ سے ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے کہ ہم نے پانچ پرسنڈ کا وہ کوٹا آپ کو انٹیمیٹ کرنا ہے یا آپ کو پروائیڈ کرنا ہے بہرحال مخصوصیتوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لگ دیا ہے تحریک انصاف نے ہفتے کے دن سڑکوں پر آ کر احتجاج کا بھی پورے ملک میں اعلان کیا ہوا ہے